وافید صاحب کیا کہنے آپ کے؟ آپ کی شائری آپ کی نظمیں کیا توفان مچائے ہوئے ہیں؟ اتر پردیش میں ایک ایسے بزرگ کو شانتِ بھنگ کا نوٹس دیا گیا جن کا انتقال ہوئے چھے برس بیٹھ چکے۔ پر آپ تو دنیا سے انیس سو چوراسی میں رخصت ہو گئے تھے۔ آپ کو گئے تو چوتیس سال بیٹھ چکے ہیں۔ اور سنتے ہیں کہ اب آپ کا اور آپ کی شائری کا مذہب تلاشا جا رہا ہے۔ یہ جانچ کی جانی ہے کہ آپ کی شائری ہندو دھرم کے خلاف تو نہیں ہے۔ اور یہ جانچنے کا ذمہ کس نے اپنے سر لیا؟ آئی ایٹی کانپور نے جو نہ کوئی مذہبی سنسطان ہے اور نہ کوئی ساہتک۔ پر آپ کی شائری کے ہندو دھرم کے ورد ہونے نہ ہونے کی جانچ، اس تقنیقی، ابھیانترکی اور وجیان کے سنسطان نے خود ہی اپنے کندوں پر لے۔ ملک ہمارا چونکہ وشوگرو بننے ہی والا ہے، اس لیے تقنیقی سنسطان بھی اس بات سے گافل نہیں رہنا چاہتے کہ ان کے مذہب کے ورد کچھ لکھا بولا یا گایا جائے۔ ملک میں منشیوں کی بہوسنکھیا اور منشتہ بھلے ہی نیستہ نابوت ہو جائے، پر بہوسنکھیا کے دھرم کے ورد کچھ بھی کتہ ہی برداشت نہیں کیا جا سکے گا۔ فیض صاحب، ہمارے ملک میں ووٹس ایپ والی یونیورسٹی نے بیتے کچھ سالوں میں بڑی ترقی کی ہے۔ اس یونیورسٹی کے دکشت بچے بوڑھے یوہا سمجھتے ہیں کہ جب دیش کے پاس یہ عالی درجے کی ووٹس ایپ یونیورسٹی ہے تو باقی وشوہ دیالوں کی کیا ضرورت ہے؟ باقی وشوہ دیالے تو ووٹس ایپ یونیورسٹی کے سناتکوں پر آسناتکوں کی نگاہ میں شیطانی جگہ ہیں۔ اس لیے ووٹس ایپ یونیورسٹی والے اس یا اس یونیورسٹی کے شٹ ڈاؤن کا نارہ لگاتے رہتے ہیں۔ اب اس دیش کے وشوہ گروہ بننے کی مجبوط آدھار شلہ یعنی ووٹس ایپ یونیورسٹی کے سناتک پر آسناتک یہ اعلان کر رہے ہیں فیض صاحب کہ آپ تو مسلم کٹرپن تھی تھے۔ کچھ مولانا ٹائپ کی چیز تھے آپ؟ کیا گزب بات ہے نا آپ کے گھر والے آپ کو مولانا بنانا چاہتے تھے۔ تین سال کے عمر تک پوری قرآن انہوں نے آپ کو رٹوا دی۔ لیکن جوانی میں آپ کمیونسٹوں کی سنگت میں آب بیٹھے اور مولانا کے بجائے مارکس وادی بن گئے۔ ویسے جو آپ کو مولانا گھوشت کرنے پر اتارو ہیں وہ مارکس وادی ہونے کو مولانا ہونے سے زیادہ بڑا کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ کو مولانا بنانے کا جو کام آپ کے گھر والے نہیں کر سکے وہ یہ بھائی لوگ کر کے ہی مانیں گے۔ تو کیا یہ آپ کے کوئی سگے والے ہیں؟ ناتے دار ہیں؟ رشتہ دار ہیں؟ یہ تو منوشتہ اور منوشے کے ہی سگے نہیں تو منوشے ماتر کی پیڑا سے دروت ہونے والے فیض کے سگے کیسے ہو جائیں گے؟ فیض صاحب آپ کے جیتے جی پاکستان کی حکومت آپ سے خوف کھاتی رہی۔ قویتہ شاعری کے لئے آپ کو جیل پہنچاتی رہی۔ جیل کی سلاکھوں میں آپ قید ہوئے لیکن اتنی بلندی سے کہتے رہے بول کی لب آزاد ہے تیرے، بول زمان اب تک تیری ہے، تیرا ستوان جسم ہے تیرا، بول کی جہاں اب تک تیری ہے۔ خود کی قید کے باوجود آپ نے لبوں کو قید نہیں ہونے دیا، کلم کو بندی نہیں بننے دیا۔ بہرال دنیا سے رخصت ہونے کے چوتیس سال بعد بھارت میں بھی آپ خطرناک قرار دیے جانے کے کگار پر کھڑیں۔ کیوں؟ کیونکہ شاید ہر حکومت کو آپ کی شاعری کے لفظ خطرناک معلوم پڑھتے ہوں گے۔ سب تاج اچھا لے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے۔ حکمران کتنے ہی انپڑ، کپڑ یا انٹائر نامدھاری ڈگری والے ہوں، ان پنگتیوں کو ٹائم بم کی ٹک ٹک کی طرح محسوس کرتے ہوں گے کہ تاج یہ اچھلا، تخت وہ گرا۔ پری کتھاؤں میں راکشتوں کے پران توتے میں بستے۔ اور تاناشاہ حکومتوں کے سرموروں کے پران تاج اور تختوں کے ساتھ پیبست ہوتے۔ تو تخت گرانے اور تاج اچھا لے جانے کی بات کو اگر وہ پران ہنتا سمجھتے ہیں تو اس میں آشچری کیسا؟ لیکن حکمرانوں کے پران سکھا دینے والی یہ پنگتیاں لگتا ہے کہ فیض صاحب کو ادھک پریتی۔ اس لئے ہم دیکھیں گے جس کا شیرشک فیض صاحب نے تارانہ دو رکھا تھا اس میں یہ پنگتیاں آتی ہیں۔ ان کی ایک رچنا ہے دربارے وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو وہ وقت قریبہ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے جب تاج اچھا لے جائیں گے۔ یعنی وہ اس بھوشے کا سپنا نرنتر دیکھتے ہیں جب خاک نشین شوشنکاری حکومت کے تخت گرائیں گے تاج اچھا لے جائیں گے۔ ان کا خواب ہے کہ ہم اہلِ صفا مردود حرم یا مسند پہ بٹھائے جائیں گے۔ خاک نشینوں یا کہ اہلِ صفا مردود حرم کو مسند پہ بٹھائے جانے کا خواب اور تخت گرانے تاج اچھا لے جانے کے نظارے کو جوڑ کر ایک فریم میں لے آنے پر جو تصویر بنتی ہے وہ سوم میں وقتتو اور نازک سی آواز والے اس شاعر کو حکومت کا مہا مارک دشمن بنا دیتی۔ اور فیض صحب بات ان دو چار لائنوں کی ہوتی تو اندیخی کی بھی جا سکتی تھی۔ پر آپ نے شاعری کی اپنے ملک کے تانہ شاہوں کے خلاف اور مصیبت یہ کہ دنیا میں کہیں بھی تانہ شاہوں کو اس میں اپنا عکس نظر آنے لگتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نصار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے۔ نصار میں تیری گلیوں پہ اے وطن کہ جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نصر اٹھا کے چلے۔ فیض صاحب اپنے کوئی دیش سمجھنے والے تانہ شاہوں کو ہر دور میں ہر دیش میں یہ دیش ویرودی نہ لگے تو کیا لگے؟ تو رہا یہ کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یوں ہی ہمیشہ علشتی رہی ہے ظلم سے خلق یوں ہی ہمیشہ علشتی رہی ہے ظلم سے خلق نہ اس کی رسم نہیں ہے نہ اپنی ریت نہیں یوں ہی کھلائے ہیں ہم نے آگ میں پھول نہ اس کی ہار نہیں ہے نہ اپنی جیت نہیں۔ تو جن کا شگل ہی انگارے بونا ہے آگ لگانا ہے انگاروں میں پھول کھل جانے آگ کے باوجود بسند کے آنے کے خیال ماتر سے ان کا خوف زدہ ہو جانا سواب ہوئی کی ہے۔ فیض صاحب جب یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ داگ داگ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں تو یہ سوال صرف سیما کے اس طرف کے لیے نہیں ہے اس طرف کے لیے بھی موضوع ہے کہ آزادی کے ساتھ دشک بات بھی خوشحالی کے وہ سہر کیوں نہیں آئی خوشحالی کا وہ سویرہ کیوں نہیں ہوا؟ فیض پریم کے شاعر ہے لیکن منشتہ اور اس کی دوردرشاہ ان کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتی۔ منشتہ کی دردتہ بدحالی انہیں اس قدر دروت کرتی ہے کہ وہ کہہ اٹھتے ہیں مجھ سے پہلی سے محبت میرے محبوب نہ مانگ میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درکشاں ہے حیات تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے؟ اور بھی دکھے زمانے میں محبت کے سوا اب بھی دلکش ہے ترہ حسن مگر کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے ترہ حسن مگر کیا کیجئے لاٹ جاتی ہے ادھر نظر کیا کیجئے؟ یہ محبت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے پر وقتیت پریم کے اوپر منشتہ اور منشتہ کا معاملہ حکومت چاہے کہ لوگ دھرم میں اٹھ کے رہے دھرم کے لیے بھڑتے رہے اور شاعر کہے کہ ہم محنت کش جگوالوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے ایک کھیت نہیں ایک دیش نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے ہم محنت کش جگوالوں سے جب اپنا حصہ مانگیں گے ایک کھیت نہیں ایک دیش نہیں ہم ساری دنیا مانگیں گے یا پربت پربت ہیرے ہیں یا ساگر ساگر موتی ہیں یہ سارا مال ہمارا ہے ہم سارا خزانہ مانگیں گے جن چیزوں پر قبضہ قائم رکھنے کے لیے حکمران عوام کو دھرم میں الجھا رہا ہے انہی سنسادروں کے بارے میں شاعر اعلان کر دے کہ ہم سارا خزانہ مانگیں گے تو وہ شاعر کیوں کرنا خطرناک سمجھا جائے گا وہ تو انتصاب یعنی سمرپن بھی کرتا ہے تو ان حاشیے کے لوگوں کے نام کرتا ہے دنیا چلانے اور دنیا بنانے میں جن کی محنت تو نچوڑ دینے کی حد تک پوری ہے لیکن حاصل جن کا صفر ہے فیض صاحب جو بیچارے ابھی ابھی نام سن کر آپ کو فقط کوئی مولانا سمجھتے ہیں ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ آپ دنیا میں مظلوموں اور انسانیت کے حق میں کھڑے کلمکار ہیں آپ نے ایران فلسطین سے لے کر افریقہ تک کے بارے میں وہاں کے درد پیڑا شوشن پر قویتائیں لکھی ہیں ویسے اس دور میں صرف فیض ہی نہیں ہے جو سیما کے آر پار آ جا رہے ہیں یہاں کا ہم کیا چاہتے آزادی حق ہمارا آزادی نعرہ بھی سیما پار کر کے اس طرف پہنچ گیا ہے بسمیل عظیم آبادی کا وہ گیت جو پھانسی چڑھنے تک رام پساد بسمیل کے ہونٹوں پر رہا سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے وہ بھی اس پار جا پہنچا ہے بھغت سنگھ کا پرچم لوگ وہاں اٹھائے ہوئے ہیں اور حبیب جالب کو یہاں گنگنا رہے ہیں نشت تھی سوچھا چاری حکومتوں کے لیے اچھا سنکیت نہیں ہے یہاں جو فیض صاحب کے گزرنے کے تین دشک بعد ان پر ہندو ویرودی ہونے کا لیبل لگانا چاہتے ہیں وہ کیا جانے کہ پاکستان میں وہ جیتے جی اسلام ویرودی گھوشت کیے گئے پاکستان کی پہلی حکومت نے 1951 میں جو ان کی گرفتاری کا سلسلہ شروع کیا وہ جیون بھر چلتا رہا جیل نے فیض صاحب کے حوصلے کو اور مضبوط کیا خود وہ لکھتے ہیں جیل کھانا عاشقی کی طرح ایک بنیادی تذربہ ہے جس میں فکر و نظر کا ایک آدھ دریچہ خود بخود کھل جاتا ہے جو جیل کھانے کا ایسا رومانی ورنن کرے جیتے جی اپنے ملک میں تانہ شاہوں کے سامنے دھرم ویرودی گھوشت کیے جانے پر بھی مٹھی تان کر کھڑا رہے اس کا تم کیا بگاڑ لوگے قویتہ شائری سہت کا فتووں سے کچھ بگڑتا ہے بھلا پاکستان کے سینک تانہ شاہ جنرل جیہ نے کالے رنگ ساری اور موسکی پر پابندی لگا دی فیض کے انتقال کے بعد ان کی پہلی برسی تھی اقبال بانو نے کالی ساری پہن کر گا دیا ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم ہی دیکھیں گے اور اس طرح جیہ کی سینک حکومت کو مرہوم فیض کے ترانے نے دھول چٹا دی جنرل جیہ کی پابندی کے بعد ہی یہ گیت دنیا بھر میں پہنچا گیت، کویتا، شائری، سہت، ہوا کا جھونکا ہے ان کے رچویتاؤں کو قیاد کر سکتے ہیں رچناوں کو نہیں کبھیوں، شائروں، لیکھوکوں کا قتل کیا جا سکتا ہے پر کویتا شائری کا قتل ناممکن ہے ان کے قتل کی جو بھی کوشش ہے ان کے ورد جو فتوے بازی ہے وہ بتاتی ہے کہ نرجیو کاغذ پر لکھے ہوئے حرف کس قدر جیونت اور مارک ہوتے ہیں وہ رہ رہ کر نئے آرثوں میں پرکٹ ہوتے ہیں سڑک پر کھڑے لوگوں کو طاقت دیتے ہیں محل چوباروں، ٹینک توپ دھاریوں کو تھر تھرا دیتے ہیں یہی سہتی کی طاقت ہے یہی سہتی کا عدیش ہے سندہ باد فیض صاحب